بسم اللہ الرحمن الرحیم آزرباجان اور ایران کے درمیان اس وقت ایشو کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یکدم تمام اسلامی ممالک ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں ایران اور آزرباجان کی اپس میں ٹھن گئی ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کشیدہ ہیں جبکہ دوسری جانب تاجکستان کے ساتھ افغان طالبان کی لفظی گولہ باری جاری ہے تو دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ جو افغانستان سے نکل رہا ہے تو وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ نکل رہا ہے کہ وہ اس پورے خطے کو آگ میں جھونک کر جائے گا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پنشیر کے علاقے پر پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی گزشتہ روز ایران کی سرح سے پاکستان کی ایف سی کی پوسٹ پر حملہ ہوا جس میں پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اس حملے کو لے کر پاکستان میں کافی زیادہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور ایرانی حکومت کو پیغام بھی دیا گیا کہ ان دہشتگردوں کو خود لگام ڈالیں ورنہ پاکستان کو اقدامات کرنے پڑیں گے دوستو اس کے ساتھ ہی آزربائیجان اور ایران کے درمیان یہ کشیدگی میں اضافہ ہو کیوں رہا ہے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حالیہ ہفتوں میں آزربائیجان اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا کہ جب آزربائیجان نے ایرانی ٹروکوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ان کو جرمانے کرنے شروع کر دیا ایران نے اپنے فوجی دستوں کو آزربائیجان کے ساتھ اپنی سرحد پر منتقل کیا اور اپنی سرحدوں کے قریب فوجی مشکیں شروع کر دیں دوستو یہ فوجی مشکیں تو ریسنٹلی کی جا رہی ہیں اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان اگست میں ملاقات ہوئی تھی جس میں آزربائیجان کی وزارت خارجہ نے آزربائیجان میں ایرانی سفیر کو بلا کر احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ آزربائیجان کی اجازت کے بغیر ایرانی ٹرک نگورنو کاراباغ کے علاقے میں غیر قانونی طور پر سفر کرتے ہیں آزربائیجان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ نئی ایرانی انتظامیہ ایسے واقعات کے خاتمے کے لئے اقدامات کرے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایرانی ٹرک ارمینیا کے کچھ قسمے کاپان اور گوریس کے درمیان سفر کرتے ہیں جو کہ گزشتہ سال نگورنو کاراباغ کے بعد آزربائیجان کے حوالے کیے گئے تھے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری امد دستوں کا جس شہرہ پر گشت ہوتا ہے وہی شہرہ ارمینیا اور ایران کو اپس میں جوڑنے کے لئے پرانزٹ فیس ادا کر کے پراپر طریقے سے اس ملک میں داخل ہوں یہ ہمارے ملک کا انتہائی اہم حصہ ہے اور ہم ایران کو اس طرح سے ازادانہ آنے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے دوستو کچھ دن پہلے پاکستان آزربائیجان اور ترکی کی جانب سے کچھ جنگی مشکیں بھی کی گئیں ان جنگی مشکوں کو لے کر بھی ایران میں کافی زیادہ تشویش پائی جاتی تھی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت سہونی حکومت نے مسلم ممالک کے درمیان سازشیں برپا کرنی شروع کر دی ہیں اور اسرائیل درپردہ کچھ خطے کے مسلم ممالک کی مدد کر رہا ہے اور ان کے آپس میں اختیفات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو کیاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ایران کی جانب سے اب جنگی مشکیں شروع کی گئے ہیں جن کا نام خیبر کے فاتحین ہے یہ جمعہ کے روز سے شمال مغربی ایران میں جدیترین ہتھیاروں کے ساتھ کی جا رہی ہیں جس پر آزربائیجان میں کافی زیادہ تشویش پائے جا رہی ہے کیونکہ یہ گزشتہ سینتی سالوں میں پہلا موقع ہے کہ جب ایران کی جانب سے آزربائیجان کے بارڈر کے ساتھ ایک بڑی جنگی فوجی مشکیں کی جا رہی ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامرائی نے کہا ہے کہ امریکہ، ترکی، آزربائیجان، آرمینیا اور اسرائیل کے درمیان جو پشیدہ اتحاد ہے ہم انہیں خبردار کرتے ہیں کہ یہ ایران کے مفادات کے لیے خطرہ ہے دوستو جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آزربائیجان کے صدر ارحام لیوف نے چند دن پہلے اس بات کا اطراف کیا تھا کہ نگورنو کارباق کو آزاد کروانے کے لیے آرمینیا کے خلاف اسرائیلی ساکتہ آئیے آئی حروب ڈرون استعمال کیے تھے جس کے بعد سے ایران کی تشویش میں زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ اسرائیل اس کی سرحد کے ساتھ منسلک ممالک کو جدیترین جنگی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کر رہا ہے اور ان ممالک کے درمیان غلط فہمیاں بھی پیدا کر رہا ہے جس کا مقصد صرف فرصف ایران کو مغربی محاذ پر انگیج کرنا ہے دوستو اس وقت ایرانی فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے ایک بڑا سخت بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور آزرباج جان کے درمیان اگر نوبت جنگ تک پہنچی تو پھر چار ہزار مسائلوں سے ہم باقو پر حملہ کر کے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے دوستو یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے اور شاید امریکہ اور اسرائیل یہی چاہ رہے تھے کہ مسلم ممالک ہماری طرف توجہ کرنے کی بجائے آپس میں ہی سینگ اڑائے رکھیں دوستو اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے ایران اور آزرباج جان کی افواج کی جانب سے بڑے پیمانے پہ ہیوی گولہ بارود سرحدوں پر پہنچایا جا رہا ہے دوستو اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک بڑی امتحان کی گھڑی ہوگی کیونکہ اس وقت پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اب اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی تو پھر پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کا ساتھ دے اور کس کا نہ دے لیکن دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان بلکل نیوٹرل رہنا پسند کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بڑی مشکل سے اپنے مغربی مہا سے دہشت گردی سے کچھ حد تک محفوظ ہوا ہے لہذا وہ اپنے بارڈر پر مزید کسی قسم کی کشیدگی نہیں پھیلانا چاہتا لیکن دوستو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس دوران کوئی ایسا کھیل کھیلا جا سکتا ہے جس میں پاکستان اور ایران کے اپس میں تعلقات کو خراب کر کے دونوں ممالک کے درمیان خلیجیں بڑھائے جا سکیں حالیہ دنوں میں پاکستان اور ایران کے تعلقات کافی بہتر رہے ہیں لیکن مذہبی ممالک کی جانب سے کیا جانے والا پروپوگنڈا دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آرمینیا کے ساتھ ایران کی کچھ مفادات اس لیے بھی ہیں کہ ایران میں آرمینیائی نسل کے کوئی ایک لاکھ کے قریب لوگ بستے ہیں جبکہ آزری ترک نسل کے لوگوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ کے لگ بھگ ہے آزرباجان کی اپنی عبادی ایک کروڑ سے کچھ زیادہ ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود آزرباجان میں اتنے آزری نہیں بستے جتنے کہ ایران میں بستے ہیں ایران میں آزری نسل کی عبادی کا کافی زیادہ اثر رسوق بھی ہے اور اس برادی کی تہران کے تجارتی حلقوں میں تہران کے تجارتی حلقوں میں بھی گرفت کافی زیادہ مضبوط ہے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے والد کی طرف سے وہ آزری نسل سے ہیں دوستو ایران کی آزرباجان کے ساتھ کافی لمبی سرحد ہے اور سرحد کا کچھ حصہ آرمینیا کے ساتھ بھی ملتا ہے ترکی بھی اس معاملے کے اندر کود سکتا ہے ایران کو جو شدید خطرات لاحق ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے روایتی حریف اسے کمزور کرنے کے لیے آزرباجان کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آزرباجان مغربی صوبوں کو توڑ کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے دوستو دوسری جانب تاجکستان طالبان کی درمیان بھی کشیدگی پائے جا رہی ہے دوستو ایسے موقع پر پاکستان کو دونوں ممالک کے ساتھ روابط کر کے اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر یہ دونوں ممالک کی آپس میں جنگ ہو گئی تو خطے کے دیگر مسلم ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور یوں دشمن کا ایجنڈا پائے تکمیل تک پہن جائے گا دوستو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلم ممالک دشمن کی ساسیوں کو سمجھتے ہوئے آپس میں اتحاد پیدا کریں اور غلط فہمیوں کو مل بیٹھ کر حل کریں تو دوستو یہ تمام حالات و واقعات ہیں جس میں ایران اور آزربائیجان کے آپس میں شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں اور کسی وقت بھی کوئی بہت بڑی جنگ چھٹ سکتی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال ڈال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہ اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ ہم وارس